کہ جب سیدہ فاطمہ تزہرہ رخصد ہو کر مولا کائنات کے گھر آ گئی یعنی جب آپ منتقل ہو گئی ساز و سامان لے کر جب رسول خدا نے آپ کو جو ہے کیویدہ کر دیا لوایہ کہتی ہے کہ ایک رات ایسی بھی آئی کہ مولا کائنات کو آنے میں دیری ہو گئی جب آپ شریف لائے تو سیدہ فاطمہ نے پوچھ لیا کہ اے علی آج آنے میں تاخیر کیوں ہو گئی مولا کائنات نے فرمایا اے فاطمہ آج اس لیے لیٹ ہو گیا کیونکہ اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی نگاہ کا واقعہ سما رہے تھے اللہ کے رسول حضرت سلیمان کی بیٹی کا واقعہ سما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا کیونکہ حضرت سلیمان وہ نبی ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر جو چاہے تھے جب حضرت فاطمہ نے سنا دونوں الگ الگ کروٹ سو گئے حضرت فاطمہ کے زہرہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا دونے گا کہ علی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا واقعہ سن کر یہ سوچنے لگے ہو کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے تو اتنا اتنا دیا اور یہاں امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کو چند مٹی کے بڑھتوں نہ کہا تھا یہ خیال آیا ہی تھا کہ دونوں کو نیند آگے خواب میں دونوں نے کیا دیکھا کہ چندت میں اونچا حقام جس اونچے مقام پر نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ بیٹھی ہیں اور آپ کی خدمت میں ایک خاتمون ہے جو آپ کی خدمت کے لیے مسلط کی گئی اور وہ خادمہ بن کر کھڑی ہیں جب صبح بیدار ہوئے فوراں نبی کی بارگاہ میں آئے خواب سنایا نبی نے پوچھا کہ تم دونوں جانتے ہو کہ وہ خادمہ کون تھی اور کیا سرکار نہیں جانتے تو سرکار مسکرائے اور فرمایا اے علیہ و فاطمہ سن لو چندت کے اونچوں سے مقام پر جہاں آپ بیٹھی تھی اور جو خادمہ پغل میں کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جو چندت میں تمہاری خدمت کے لیے مسلم یہ مقام ہے نبی کے خاندان کا یہ مقام ہے نبی کے خلواتوں کا اور کیوں نہ ہو جن کے بیٹوں کو نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب ہے آمین